یہ وہ مبارک راتے ہیں جس میں اللہ پاک نے دینا ہے عطا کرنا ہے اور میرے رب اور اس کی رحمت بہانے مانگتی ہے کہ میرے بندے کسی طرح محترف متوجہ ہو جائیں خیریں پالیں برکتیں پالیں اور مجھ سے اپنے کشکول بھروا لیں ساری دنیا کو دینے پہ آئے میرے اللہ تو ساری دنیا کے خزانے ختم نہیں ہوں گے حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کشتی میں بیٹھے تھے تو ایک چڑیہ آئی اس نے سمندر سے پانی بھرا چونچ میں تو فرمائے موسیٰ میرے پاس جتنا علم ہے وہ ایسے ہے جیسے چڑیہ کی چونچ میں اور اللہ کے پاس جتنا علم ہے وہ ایسے ہے جیسے سمندر ہے اللہ کے علم ایسی ہے اگر ہم اللہ کے وسیع علم میں سے خیریں پانا چاہتے ہیں برکتیں پانا چاہتے ہیں تو ان بکیہ نوراتیں ان کو کبھی زینہ ہونے دیں اور ان کو زینہ کریں ان نوراتوں کو ان نوراتوں کو اپنے لئے سعید اور سعادت مند بنائیں سعید اور سعادت مند بنائیں اور لوگوں کو کہیں کہ لوگوں خیال کرنا ان دس راتوں کی اہمیت کو میرے رب نے اتنا بیان فرمایا اتنا بیان فرمایا آخر میرے اللہ کو قسم اٹھانی پڑی میرے اللہ نے فرمایا میرے بندوں بندوں کی قسم پر اعتبار کرتے ہو میرے رب کی قسم اور رب نے اتنی طاقتور قسم اٹھائے کہ ان خیال کرنا ہے ان دس راتوں میں رسک مانگتے ہو طولت مانگتے ہو مجھ سے مجھے مانگتے ہو مجھ سے روح کی دنیا مند کی دنیا اور چسبوں کی دنیا مانگتے ہو جو چیز مانگتے ہو مجھ سے لے لو پر ان دس راتوں کی قدر کرنا ذلحجہ کی پہلی مبارک سعادت مند دس راتیں آج دوسری رات ہے خوش قسمت اور سعادت مند ہو اور مبارک لوگ ہوتے ہیں جو ان دس راتوں کی قدر کرتے ہیں اور ان دس راتوں کو اللہ کے خزانوں سے منواتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی منوائیں گے اور خیریں پائیں گے اور برکتیں پائیں گے ہم بھی منوائیں گے دنیا بھی آخرت بھی رزق بھی عزت بھی صحت بھی سکون بھی جو لینے اللہ سے لینے ہیں اللہ کہتے ہیں مانگو میں دوں گا اور اس کے کریم کے خزانے میں کمی نہیں ہے وہ دیتا ہے اور بہت دیتا ہے وہ عطا کرتا ہے اور بہت عطا کرتا ہے تو ہم اس کے خزانوں سے مانگیں گے اور میں نے آپ کو کل پہلی رات میں عرض کیا تھا کہ ایک مٹھی بھر شکر مٹھی بھر باجرہ اور مٹھی بھر کچھے چاول کسی پلیٹ پرتن میں لے لیں ایک چیز ذہنشین رکھیں کہ یہ مٹھی بھر چاول یہ ایک ہی دس راتوں میں چلیں گے اور دس راتوں کے عمل کے بعد پھر ان کو آپ نے کیڑے مکوڑوں کے بلوں میں یا پرندوں کو یا کہیں صاف جگہ میں یا کہیں قبرستان میں یا کہیں درخت اور پیڑ کی جڑ میں آپ نے ان کو ڈالنا ہے یہ دس راتیں یہی ایک ہی چیز چلے گی اور سارے گھر کی طرف سے ہوگا سارے گھر کی نیت کر لیں گے اور ہمیشہ ذل حجہ کا نام آتے ہی حضرت عبراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ان ہستیوں نے اس مہینے میں کیا قربانیت دیتے اور ان کی قربانی کے لیے قربانی کی جاتی ہے ان کی قربانی کو سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اور ذل حجہ کا مہینہ آتے ہی حضرت عثمان گنی امیر المومنین ان کی شہادت اور ان کی شہادت سامنے آتی ہے ہا ہا میں کہ حضرت خاجہ حسن بصری رحمت اللہ لے ایک دفعہ بیٹھے رو رہے تھے تو پوچھا کیوں رو رہے ہیں فرمایا بہت شہید ہوئے ان کو رونے والے ہیں میرے عثمان کو کوئی رونے والا نہیں ہے میرے عثمان کو کوئی رونے والا نہیں ہے جن سے اللہ حیاء کرتا تھا اور جن کو حضور نے اپنی دو بیٹیاں نکاح میں دی اور جن کے بارے میں قیامت کے دن آتا ہے کہ فرشتے حیاء کریں گے اور جن کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ جس زمین سے گزر جاتے تھے اتنے ان کے قدموں میں غنہ تھا اور بنجر زمین بھی سرسبت و شادہ ہو جاتی تھی اور کئی لوگ ان کو بنجر زمین پہ محبت پیار سے ہیں درد سے ہیں منت کر کے لے جاتے تھے کہ آپ صرف چلیں اور اس زمین پہ قدم ڈال دیں آج بھی اگر کوئی غنی ہونا چاہتا ہے مالدار ہونا چاہتا ہے خوشحال ہونا چاہتا ہے آپ زندگی میں کبھی اٹھارہ زل حج کو نہ بھولیے گا عامال کر کے نا ان کی نسلوں کو حدیہ دیا کریں عامال کا حدیہ تسبیح نفل ذکر دو تسبیح کل ہو اللہ تلاوت کوئی حدیہ کسی غریب کی مدد ضرورت مند ایسا جو سوال نہیں کرتا سڑکوں پہ ہاتھ نہیں پھلاتا وہ نہیں سفید پوش جو سوال نہیں کرتا وہ حدیہ کر کے ان کی روح کو اس کا حدیہ کیا کریں میں نے اس بندے کو بڑا تونگر ہوتے ہیں مالدار ہوتے ہیں خوشحال ہوتے دیکھے ہیں چھوٹے سے عمل میں بڑی قیمت ہے چھوٹے سے عمل میں بڑی تاثیر ہے اور چھوٹے سے عمل میں بڑی طاقت ہے اور چھوٹے سے عمل میں بہت کمال ہے میں نے اس بندے کو بہت باکمال ہوتے دیکھے ہیں اس کو زندگی میں برکتیں بہاریں اور خیریں پاتے دیکھے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تصور دل کو صاف کر دیتا ہے ان کا خیال آنکھوں میں حیاء بھار دیتا ہے ان کا خیال میرے پاس ایک صاحب آئے مجھ سے کہنے لگے آنکھوں میں حیاء مل سکتا ہے میں نے کہا ان دو پیشانیوں کے درمیان بھووں کے درمیان میں عثمان لکھا کرو اور عثمان لکھ کے ایسی ایک بھووں پہ جیسے سرمے کی سلائی ڈالتے ہیں پھر اس طرح ایسی اسی بھووں پہ یہ انگلی پاس پھیر دیا کرو شہادت والی جس شہادت کی انگلی سے عثمان لکھا ہے آنکھوں میں حیاء آئے گا آنکھوں میں پاکیس کی آئے گا اور آنکھوں میں عزت وقار آئے گا اور یہ آنکھیں اللہ کا بھی چھینے گا نہیں یعنی اندھا نہیں کرے گا اور ان آنکھوں کو ختم نہیں کرے گا ان آنکھوں میں نور بھی رہے گا روح بھی رہے گی اور نورانیت بھی رہے گی نام عثمان کی برکت سے اٹھارہ ذلہ جو ان کا یوم شہادت ہے تو آپ کے سامنے شکر بھی ہوگی چاول بھی ہوں گے باجرہ بھی ہوگا اور میں نے قلبی عرض کیا تھا اگر ان میں سے کچھ چیز تینوں چیزیں نہیں مل سکتے شکر نہیں تو چینی ہو جائے جتنی بھی چیزیں مجسر ہوں وہ سامنے رکھ لیں اور دس راتیں مسلسل وہی چیزیں سامنے پڑی رہے پڑی رہے پڑی رہے دس راتیں اور دس راتوں کے بعد ان چیزوں کو پھر آپ نے بلوں میں ڈال دینا ہے اور پرندوں بے زمانوں کو دے دینا ہے آئیں پھر آج کا ذکر کرتے ہیں درود پاک پڑھ کے ایک بار یا تین بار درود پاک اور آج کا ذکر ہے یا اللہ ہو یا نافع ہو یا اللہ ہو یا نافع ہو بہت ڈوب کے بہت توجہ سے اور بہت دھیان سے پھر یہ سارا پڑھا ہوا حدیہ ہم نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اور حضرت عثمان گنی کو حدیہ کرنا ہے سے پڑھیں پھر دعا کرتے ہیں اور ان دس راتوں کی بہت حفاظت کیجئے گا اور ان دس راتوں کی بہت قدر کیجئے گا اور دس راتوں کے بعد جب اٹھارہ زل ہا جائے حضرت عثمان گنی کی امیر الممنین کی شہادت اس میں ان کو بہت حدیہ کیجئے گا اللہم صلی اللہ علیہ محمد یا اللہ ہو یا نافع 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 موسیقی موسیقی یا اللہ یا نافی اللہم صلی علی محمد دعا مانگے ان لغزوں کے وسیلے سے اس مبارک رات کی برکت اور سعادت مندرات کی برکت انشاءاللہ دعائیں قبول اور مراد پوری اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمان یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین یا جود الاجودین یا ذل الالی والکرام ربناتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرہ حسنتم وکن عذاب النام و ادخل الجنت مال ابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین اللہ ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرمو اس طرح تو انہیں تونگریاں دی حضر عثمانِ غنیم و المومنین کو ہمیں بھی تونگریاں خوشحالیاں خیریاں اور برکتیں اتا فرمو کسی آمین کہنے والے کو سخیہ کا محروم نہ فرمو سب کو اپنے خزانے غیب سے خزانے غیب سے اتا فرمو سب کو دنیا بھی عزت بھی رزق بھی صحت بھی برکت بھی اتا فرمو اور جو آمین کہنے والے ہیں سب کی آمین کو قبول فرما کر اے اللہ ان کی ہر مراد پوری فرما ہر مشکل حل فرما ہر ناکامی دور فرما کرم فرما رحم فرما رحمت فرما بن ماں گیا تھا فرما بن ماں گیا تھا بن ماں گیا تھا آمین آمین